میرے سنیوں ہمارے سنی کے پاس سب سے زیادہ خامی کیا معلوم ہمارے سنیاں نمازہ پڑھتے نہیں مسجد ہماری ہم نماز پڑھنے نہیں جا کچھ آج ہمارے مسجدہ دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے ہم نماز پڑھتے نہیں ہمیں جھنڈے جھاڑا کو درگے کرنے چدرہ نموہ ناریالہ بیکار کے کامہ کرتے رہتے ہیں نماز سے بڑھ کر نہ کوئی نیاز ہے نماز سے بڑھ کر نہ کوئی درگاہ ہے نماز سے بڑھ کر نہ کوئی فاتحہ ہے سنیت کو آج کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے نماز کو چھوڑ کر مزارات میں ڈھول باجے تماشے بجا کر نماز کو چھوڑ کر عورتوں کا حجوم جھنڈے جھاڑوں کے پاس نمازوں کو چھوڑ کر درگے کے پاس میلے کی شکل میں کوئی گھوم رہا ہے کوئی نمبو توڑ رہا ہے کوئی ناریل پھوڑ رہا ہے کوئی چادر پہ چدر چڑھا رہا ہے کوئی گول تواف کر رہا ہے میرے بھائی یاد رکھیے مزار پہ جانا اے جائز ہے مزار کا تواف کرنا اے جائز نہیں ہے مزار پہ جانا اے جائز ہے مزار پہ سزدہ کرنا اے جائز نہیں ہے ہم اہل سنت و جماعت ہم مسئلے کے آلہ حضرت پہ چلنے والے آلہ حضرت کے مسئلوں کم فالو کرنے والے میرا امام نے چادر کے بارے میں یہاں تک بیان مسئلہ بیان کیا مزار پر ایک چادر اگر چڑی ہوئی ہے تو دوسری چادر تو مت چڑھاؤ دوسری چادر کے پیسے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرو یہ عالی حضرت کا مسئلہ دیتا ہے آج ہمارے سنیت کو جاہل قسم کے لوگوں نے کیا بولے تو عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ وہ مزار کا گول تواف کر رہے ہیں کوئی جا کر نمو پہ نمو کٹ رہا ہے کوئی ناریل پہ ناریل پھوڑتے جا رہا ہے ازان کی آوازیں آتی ہیں نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا یاد رکھنا بغیر نماز کے تمہاری کوئی نیاز اللہ کی بارگاہ پر قبول نہیں ہوتی میرے غوث پاک کی نیاز تمام نیازوں میں عالی ہے مگر غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں میرے پیر پیرانے پیر غوث آزم دستغیر بیان فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے تو بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان پر دفن مت کرنا مسلمان کے پہلو پر دفن مت کرنا اسی لیے کہ بے نمازی پر جو عذاب ہوگا کہیں اس کی تکلیف بازو والوں کو بھی نہ ہو جائے میرے غوث پاک جس غوث آزم کی ہم کیارمی بڑے دھوم دھام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں وہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نظر اتنی منحوس ہے بے نمازی کی نظر اگر کسی گھر پر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت کا دروازہ بن کر دیتا ہے یاد رکھیں میرے بھائی بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پر پڑ جائے اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور آج ہم کیا کریں